کہ ہولی کے بعد 21 مارچ کو اتر پردیش میں نئی سرکار کا گٹھن ہونا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ 21 مارچ ایک امید ظاہر کی جارہی ہے کہ ہولی کے بعد 21 مارچ کو اتر پردیش میں نئی سرکار کا گٹھن ہونے کی امید ہے یوگی آدھتنات نے شپت گرہن سمہارو کے لیے پردھان منتری موڈی کو عمنتت کیا ہے شپت گرہن سمہارو کے لیے سمہارو کے لیے سمہارو کے لیے سرکشک ملائم سنگھ یادو بی ایس پی ادھیکشہ مائیوٹی کو بھی نیوتا دیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ دوار کو دلی میں قریب پانچ گھنٹے تک چلی میراتن بیٹھک میں سرکار گٹھن اور منتری بندل وستار کو لے کر منتھن ہوا ہے بی جی پی ادھیکش جی پی نڈا کی ادھیکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں اور آپ کو سیدھی لیے چلتے ہیں دھرم نگری گورکپور گورکپور میں کاروہک مکہ منتری یوگی آدھتنات نے راج کی جنتہ کو بھاری مہوت سے جتانے کے لیے رنیواد دیا ہے یوگی آدھتنات نے کہا ہے یہ خوشی کا موقع ہے اور سبھی لوگ شانتی پون اور سہاد کے ساتھ ہولی کے پاون پرو کو منائیں ہولی کا دہن کی شوبہ آترہ میں شامل ہوئے مکہ منتری یوگی تو پہلے بھکت پہلات کی آرتی کی جس کے بعد مندر میں چلے گئے آپ کو بتا دے کہ کوویٹ کے کارن پکتے سالوں سے یہ کارکرم نہیں ہو سکا تھا اور اس بار ہوا تو چناوی تھکان کے بعد یوگی آدھتنات نے پورے اتصاہ سے اس میں شرکت کی ہے ابھی یوگی آدھتنات تین دن اور گورک پور میں ہی رکیں گے موسیقی موسیقی ہمیں صد مارک پر چلنے کی پیڑنا سدھے پردان کرتے ہیں اچھے مارک پر چلنے اچھا کریں اچھا سوچیں بیت کے بارے میں سوچیں سماج کے بارے میں سوچیں کہ وہ اپنے لئے سوچنے والا بیکشی کبھی مہام نہیں ہو سکتا سنکھچی سوچ والا بیکشی کبھی مہام نہیں ہو سکتا مہام ساکھے لکھنے کو پرابت کرنے کے لئے اچھا کرنے کے لئے سنکھچی تیارے سے باہر نکرنا پڑے گا اتر پردیش کے کارے وحق مکہ منتری یوگی آدھتنات آج گورکپور کے دورے کے دوسرے دن مندر میں پوجا پاتھ کے بعد اپنے گوشالہ پہنچے جہاں انہوں نے گائے کو گھر کھلایا اور اپنے کتے کو بھی کھانا کھلایا اور اس کے بعد ہر شو لاس کے ساتھ تمام پردیش واسیوں کے ساتھ گورکپور واسیوں کے ساتھ وہ خلی منائیں گے اور تازہ اپ ڈیٹ کے لئے گورکپور سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سمواد داتا ارشد جمال ارشد ایک اور تو بمپر جیت کی اتر پردیش میں خوشی اور اوپر سے دھرم نگری گورکپور میں خود سوبے کے مکھیا یوگی آدھتنات کی موجودگی کس طرح کا نظارہ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے ہولی منائی جا رہی ہے کیونکہ ہولی یہ کچھ خاص ہے کیونکہ اتر پردیش کے اتحاس میں پہلی بار سمان دل کی سرکار ستہ میں دوبارہ سے قابض ہوئی ہے ملکل ظاہر سے بات ہے انو جی دیکھئے سب سے پہلی بات تو کہیں کہیں دوبارہ ستہ میں آنا یہ کہیں کہیں کہا جائے ایک اتحاس رچنے والا کام ہوا ہے جس طرح سے یوگی آدھتنات نہیں کیا ہے اور خاص کر کے جس طرح سے دیکھا جائے ہولی کا دہن کے موقع پر کل پانڈہاتا میں انہیں نے پھول کی ہولی کھیلی ہے اور اس کے ساتھ ہی کہا جائے آج جس طرح سے وہ گوشالہ میں گئے گائے کو وغیرہ کھلایا اور ہمیشہ جب بھی آتے ہیں وہ گوشالہ میں وقت ضرور بٹاتے ہیں ایسے میں کموبیش اس طرح دیکھا جائے کہ لوگوں سے بات چیت بھی کیا کئی لوگوں سے ملاقات بھی کیا اس کے بعد ہی کہا جائے کل جس طرح سے یہاں پر ہولی کو لے کر اتحاسہ لوگوں کے اندر ہے کہ پہلی بار ہی ہو گیا دوسری کارکال میں سی ایم بننے کے پہلے جب شفت کران سماروں سے پہلے گورکپور آگمن ہوا اور اس کے بعد ہولی یہاں پر کھیلیں گے تو ایسے میں خاص کر کے کارکارتاؤں کے ساتھ ساتھ گورکپرو واسیوں میں کافی جوش ہے اس بات کا کہ کل جس طرح سے گھنٹا گھر سے لے کر ریتی چوراہے سے ہوتے ہوئے علی نگر ہوتے ہوئے یہ ہولی کا پورا جلوس نکلے گا تو ایسے میں پورے شہروازی وہاں پر عمرے ہوئے دکھیں گے کیونکہ جس طرح سے دیکھا جائے کوویڈ پروٹوکال کے تحت دو سال سے کہا جائے بھگوان جگنات کی شبہ یاترہ میں مکنطری شامل نہیں ہو سکے ہولی کا جو جشن ہے اس میں شامل نہیں ہو سکے تو ایسے میں پہلی بار دو سال کے کارکال کے بعد دو سال کا جو ایدھر سال بیٹا اس میں کوویڈ کے کاران نہیں شریک ہوئے تو ایسے میں اس بار جب شریک ہوں گے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں اتصاق کافی ہے اور جس طرح سے دیکھا جائے انہوں نے کل شام کو مندر پہنچے اور ادھرہ بشے کیا انہوں نے لوگ کا لیان کے لیے جس طرح سے کہا جائے پراثنہ کی اور یہی نہیں وہ خاص کر کے جس طرح سے پانڈے ہاتھا میں لوگوں کے بیچ پہنچے پھولوں کی ہولی کھیلی اور اس کے بعد لوگوں سے سنبات کیا اور لوگوں سے صاف کہیں نہ کہیں کہا کہ پردیش کو ہم اگرڑی بنائیں گے اور ارثوستہ کے روپ میں نمبر ون کی راجے بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جس طرح سے لوگوں سے سنبات کیا انہوں نے کہا یہ صاف لفظوں میں کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے کہا آگے بہنے کے لیے ہمیشہ پریتن کرتے رہیں اور غلط راستے کو کبھی مت استعمال کریں صحیح راستے کو استعمال کریں صحیح راستے پر چلیں آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی کہیں نہ کہیں انہوں نے پردیش واسیوں کو ہولی کی ہاردک شبکان نائب دی اور ردرہ بھی شیخ مندر میں کیا اور لوگ کلیان کو لے کر جس طرح سے انہوں نے پرافتہ کی کہ سماج اور لوگوں کا کلیان ہو اس کو لے کر انہوں نے پرافتہ کی اور خاص کر کے آج مندر میں رہیں گے مکہ منتری اور کل جس طرح سے ہی کہا جائے کہ پورے جوش میں کہا جائے لوگ ہیں کہ جب مندر سے مکہ منتری نکلیں گے تو پوری طریقے سے گھنٹا گھر علی نگر یہ پورا جو کہا جائے کہ یہ پوری طریقے سے شرابور رہیں گے لوگ متصاہت ہیں اس لیے کیونکہ پھر جس طرح سے سطح میں واپسی ہوئی ہے بی جے پی کی اور کہا جاتا تھا کہ دوبارہ یہاں پر سطح کسی کی واپس نہیں آتی ہے تو مکہ منتری نے کہنا ہے کہیں دیکھا جائے کئی ریکارڈ توڑا انہوں نے کہا جائے کہ گرکش پیٹھا دیشور کی اہم بھومکہ کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ سی ایم میں بھی تھے تو ایسے میں دیکھا جائے انہوں نے جس طرح سے کہا جاتا تھا کہ لوگ اگر نیڑا جاتے ہیں تو وہاں سے سطح چلی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں مکہ منتری نے اس بات کا سندیش دیا کہ ہم لوگ کلیان اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کھڑے ہیں نہ کی سطح کے لوگ بھی ہیں تو ایسے میں انہوں نے کئی مٹھک جو ہیں کہا جائے انہوں نے توڑا ہے اور اس کو لے کر دوبارہ جس طرح سے سطح میں بی جے پی پارٹی آئی ہے وہ انہوں نے کا صاف سندیش ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے لیے کلیان اور سماج کے حط میں اور دیش کو سرپری رکھتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں اور اس کو لے کر انہوں نے اس بات کو لے کیا اور کہیں نہ کہیں لوگ اتصاہیت ہیں کہ جس طرح سے اب ہولی کا دہن کے بعد اب ہولی کا جشنی منائے جائے گا تو اس میں شہر کے لوگ شامل ہوں گے جی عرشد اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں وقت ہو چلا ہے